لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ اویسی نے ہیدرافاد میں کیا کیا اس کے ساتھ امیلے ہیں وہ تو گورمائی نہیں بناتا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ جب تک میں زندہ رہا ہوں جب تک اللہ مجھے زندہ رکھے گا میں نہ کوئی منتری بنوں گا نہ کوئی سنتری بنوں گا میں ایک مرد مجاہد کی طرح غریب اور مظلوم عوام کے حقے لئے لڑتا رہوں گا ہم نے ہیدرافاد میں کیا کیا ہمارے مدلس کے مقاربین پوچھتے کیا کیا سنو لمبی فیرست ہے صرف ایک بات بتاتا ہوں مدلس میں ساتھ امیلے ہم نے تیلنگانہ میں وہاں کے چیف فنسٹر سے سالے چھ سال پہلے برا خواست کی اور ان سے کہا کہ آپ مسلمانوں کے تعلیم کے بیار کو بلند کریں سکول کھولیے آپ کو خوشی ہوگی جان کر کہ تیلنگانہ میں ہیدرافاد میں چھتی جماعت سے لے کر باروی جماعت تک گورنمنٹ سکول کھولتی ہے جس میں بچوں کا پڑھائی کپڑے کھانا ان کا تمام کا انتظام ہے بچیوں اور بچوں کے لیے ریزیڈینشل سکول ہم نے کھولا آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ اس ریزیڈینشل سکول میں ساٹھ ہزار موسلمانوں کے بچے اور بچیاں فری میں پڑھتی ہیں ساکھ ہزار پڑھتی ہیں ہم کو منسٹر نہیں مانے کھالی کتنے ساتھ امیلے ہیں حکومت جانتی ہے کہ ساتھ ہے مگر ان کے ساتھ پورا مسلمان ان کی بات کو سننا پڑے گا ساتھ امیلے ہم نے اسکول کھلوا دیئے اب اسکول میڈمیشن کے لیے انٹرنس کا ایکزام ہوتا ہے انٹرنس کا ایکزام ہوتا ہے اتنے میاری تعلیم اس میں دی جاتی ہے یہ کام کیوں نہیں ہو سکتا یہ کام ہونا چاہیے اتر پردیش میں آپ کو معلوم مسلمان سب سے زیادہ اتر پردیش میں کم پڑھ لکھے ہیں خواتین سب سے زیادہ کم پڑھ لکھی ہیں کہ آپ کو نہیں معلوم اونر آباز کی تمام ذمہ داروں کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے کم گریجوئیٹ دو پرسنٹ اتر پردیش میں مسلمان ہے ہائیس ڈاپ اور ڈریڈ مسلمان کا ہے بتائیے کیا ہو رہا ہے اس پر بات نہیں ہوگی جنہ پر بات ہوگی اس پر بات نہیں ہوگی وہ ایسی ہو سٹاکھنے کے لیے آیا ہے اور میں سٹاکھنے کے لیے نہیں میں اپنا حق لینے کے لیے آیا ہوں اور حق دلا کر ہوں گا انشاءاللہ ہوتا ہے